لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ قربانی کے جانوروں میں ایک جانور بینس ہے یعنی جس طرح گائے اور بیل کو زبا کرنا جائز ہے یہ قربانی کے جانور ہے اسی طرح بینس اور بینسہ یہ بھی قربانی میں زبا ہو سکتا ہے اس پر دلائل نمبر ایک حدیث پاک حدیث نمبر دو ہزار چھے سو پچاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گائے سات آدمیوں کے طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے گائے میں سات آدمی شریف ہو سکتے ہیں حضرت حسن بسری وفات ایک سو دس ہجری الجاموس بمنزلت البخر بینس یہ گائے کی طرح ہے گائے کے قائم مقام ہے مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر دس ہزار آٹھ سو اٹھالیس الحسن بسری کا ارشاد بھی حدیث ہے کیوں؟ اس لئے کہ جو حدیث کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رضی اللہ عنہ تابعی رحمت اللہ علیہ کا قول فعل تقرید یہ حدیث ہے تو فن حدیث کی روشنی میں تابعی کا قول بھی حدیث ہے مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد التیبی وفات سن سات سو تیتالیس ہجری شرف المشکال تیبی میں فرماتے ہیں الحدیث اعم من این یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوی صحابی اوی تابعی وفعلہم و تقریدہم اجمع امت علامہ ابن المنظر رحمہ اللہ تعالی کتاب الاجمع ابن المنظر میں تحریف میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَا أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيْسِ حُكْمُ الْبَخَر فقہا کا اس بات پر اجمع اور اتفاق ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بینس کا ہے دونوں کا حکم ایک ہے قیاس امام سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی وفات ایک سو ایک سکھ ہجری بفرماتے ہیں بینس کو قربانی کے ساتھ شمار کیا جائے گا حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ وفات ایک سو اناسی ہجری وہ فرماتے ہیں بینس گائے ہی ہے یعنی بینس کا حکم گائے والا ہے ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جو حکم زکاة کا گائے کے بارے میں ہے وہ حکم زکاة کا بحث کے بارے میں حالانکہ احادیث میں جو سراحتن بیان کیا گیا وہاں گائے کا ذکر ہے بحث کا لفظ نہیں ہے تو جس طرح زکاة کے مسئلے پہ بحث کا حکم گائے والا ہے اسی پر ہم نے قیاس کرتے ہوئے کہا قربانی کے مسئلے میں بحث کا حکم گائے والا ہے اور اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں تو المنجد میں ہیں الجاموس ضرو من کبار البخر بینس یہ گویا بڑی گائے کی ایک قسم ہے تو بینس کو قربانی کر سکتے ہیں بینس کے حکم گائے والا ہے اس پر ہم نے حدیث پیش کی اجماع امت پیش کیا اور قیاس شریع کو پیش کیا اور لغت کو پیش کیا اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے